بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیری سے ہوں گے میں ہوں وحید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اے آر فوڈ سیکرٹ جی تو دوستو آج ہم بنانے لگے ہیں آلو پالا کی ریسپی بہت ہی زبردست ریسپی بہت ہی احسان ریسپی اکثر ہم گرمے آلو پالا کی ریسپی بناتے ہیں لیکن ہم آج جس طریقے سے بنائیں گے وہ طریقہ برکل مختلف ہوگا جیسے ہم گرمے بناتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہوگا اور ٹیسٹ بھی کافی مختلف ہوگا اس سے آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا کہیں سب سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے تو اس کے لیے میں نے لی ہے ایک کلو پالا پالا کو میں نے اچھے طریقے سے دو کر کٹ لیا تو ایک برتن میں نے لے لیا پالا کو میں برتن میں ڈال رہا ہوں برتن میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی پانی تقریبا میں ڈی لیٹر اس میں ایڈ کروں گا پہلے ہم نے پالا کو ابالنا ہے پھر پکھانا ہے اس کو ہم نے جی تو برتن کو اب میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو ابالیں گے تقریبا دس منٹ تک ہم جو ہے نا وہ اس کو ابالیں گے جی تو دس منٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں پالا کو ہم نے ابال لیا ہے کہ دیکھئے گا اس سے زیادہ اپنے پالا کو نہیں ابالنا اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور ایک جگ میں ڈال لیں گے اس کو جگ میں ڈال لیں گے اس کو گرینڈ کریں گے اب ہم جی تو پالا کو ہم نے گرینڈ کر لی ہے اب ہم اپنے مسالوں کو طرف چلتے ہیں جس طرح سے ہم نے پکانا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برطر میں ہم نے تقریباً پانس سے چھے چھے مجھ آئل آئیڈ کر لی ہے آئل آئیڈ کرنے کے بعد میں نے دو پیاد لیے تھے پیاد اس میں شامل کر لی ہے اس کو بھون لیں گے چھے طریقے سے جب تک کہ اس کا کلر برونی ہو جاتا تو ایک کلو پالک میں میں نے لی ہے آدھا کلو آلو اور ساتھ ہی میں نے تین ادر آدھے در ٹیماتر لیے تھے تو پیاد ہمارا ہلکا برون ہو چکا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ اس کو ہم دو منٹ تک پکائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے لسن ادھر کا پیسٹ وان ٹی سپون میں نے لسن ادھر کا پیسٹ اس میں شامل کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون خوٹی ہوئی مرچ جو ساتھ ہی میں نے مسائل اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس میں میں نے شامل کیا ٹو ٹی سپون سوید نمگ وان ٹی سپون کالی مرچ پورڈر وان ٹی سپون حلدی پورڈر اور وان ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ مسائلوں کو تو گریبا دو سو تین منٹ تک اچھے تریکی سپکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پالک جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا پالک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں پالک کا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ میں ہم نے کر دیا ہے اس کو ہم تقریباً تین سے چیارڈ منٹ تک پکائیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بر وقت پہنچا رہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو پالک میں میں نے آدھا کلو آلو استعمال کی ہے جی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمیٹس میں ضرور بتایا کریں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے اسداروں کو دوستوں کو کیونکہ آپ کے لئے ہم بڑی مینسی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کا جو ایک کمنٹ ہوتا ہے اس سے ہماری بہت زیادہ حسن رفضہ ہی ہوتی ہے تو جن آپ دیکھئے گا ہماری ریسپی بہت زبردست تیار ہو رہی ہے آپ نے ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اگر آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے تھوڑ سا میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا اس کے اوپر اب ہم دیں گے ڈککن اور اس میں ہم تین چیزیں اور ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مزید بڑھ سکے اس میں ہم ایڈ کریں گے کسوری میں تھی تھوڑ سے میں نے لیا ہے پانچ ادھے میں نے لیا ہے ہری مرچی پانچ سے چھے دھے میں نے لیا ہے خوشکلال مرچی تو اسی سٹیج پہ ہم جناب اس میں ایڈ کریں گے اب کسوری میں تھی کسوری میں تھی میں نے لیا ہے دو چمچے جی تو یہ دیکھیں کسوری میں تھی میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں اور ساتھ میں نے چار ادھے چار سے پانچھ دیں میں نے لے ہے ری مرچ پانچ سے شید میں نے لے ہے لال مرچ خوشک لال مرچ اس کو ہم دو سے تین مرد تک اچھے طریقے سے پکائیں گے اس طریقے سے آپ کو کسی نے پہلے یہ ریسپی نہیں بتای ہوگی جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے جی تو اس کو اوپر دیں گے ڈکن تقریباً دو سے تین مرد تک اس کو ہم اچھے طریقے سے پکنے دیں گے تو تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں جی ہماری ریسپی کیسے ریڈی ہوئی ہے جی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری ریسپی بہت زبردست ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھئے گا جی سبحان اللہ بہت زبردست ہماری ریسپی ریڈی ہوگی ہے تو ایک ہم لیں گے پلیٹ پلیٹ میں ہم اس کو گالش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پلیٹ میں ہمارے پالک ڈال رہے ہیں آپ دیکھے گا جی ماشاء اللہ بہت زبر سے کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے کسوری مرتی دار ڈالنے سے اس میں سے جو خشبہ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ایک دور ٹرائی کرنی ہے یہ دیکھے جی بہت زبر سے ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو اپنے بھائی کو دیجئے گا اجازت دعا میں یادر کیے گا اللہ حافظ موسیقی